خالد بن ولید کو اہد کا مارکہ یاد آ رہا تھا اور ان کے دل پر بوجھ سا بڑھتا جا رہا تھا اس کا گھوڑا چلا جا رہا تھا وہ نشیبی جگہ سے گزر رہا تھا اس لیے اہد کی پہاڑی کی چوٹی اس کی نظروں سے اوچھل ہو گئی اسے اپنے قبیلے کی عورتیں یاد آئیں جو قریش اور ان کے اتحادی قبائل کو جوش دلا رہی تھی خالد بن ولید کو یاد آیا کہ وہ مارکے کا نظارہ کرنے کے لیے ایک بلند جگہ چڑھ گیا تھا اسے مسلمان عورتیں نظر آئیں مسلمان اپنے جن زخمیوں کو پیچھے لاتے تھے انہیں عورتیں سنبھال لیتی ان کی مرہم پٹی کرتی اور انہیں پانی بلاتی مسلمانوں کے ساتھ چودہ عورتیں تھی جن میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی پھر یوں ہوا کہ قلیل تعداد مجاہدین کثیر تعداد گفار پر غالب آگئے قریش کا پرچم بردار گرا تو کسی اور نے پرچم اٹھا لیا وہ بھی گرا پرچم کئی بار گرا آخر میں ایک غلام نے پرچم اٹھا کر اونچا کیا لیکن وہ بھی مارا گیا پھر مسلمانوں نے قریش کو پرچم اٹھانے کی محلت نہ دی قریش کے جذبے جواب دے گئے خالد نے ان کی بسپائی دیکھی اور یہ بھی دیکھا کہ مسلمان ان کا تاقب کر رہے ہیں قریش اپنے کیمپ میں بھی نہ ٹھہرے اپنا مال و اسباب چھوڑ کر افرطفری کے عالم میں بھاگ گئے یہاں سے جن کے بعد کا مرحلہ شروع ہو گیا مسلمانوں نے فتح کی خوشی میں اور انتقامی جذبے کے تحت قریش کے کیمپ کو لوٹنا شروع کر دیا وہ فتح نصرت کے نعرے لگا رہے تھے قریش ایسے باکھلا کر بھاگے کہ انہیں اپنی عورتوں کا بھی خیال نہ رہا وہ پیدل بھاگی جا رہی تھی لیکن مسلمانوں نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا قریش کے گھڑ سواروں کے ایک دستے کا کمانڈر اکرمہ اور دوسرے کا خالد بن ولی تھا انہوں نے مسلمانوں کے پہلیوں پر حملہ کرنا تھا مگر جنگ کا پانسہ بری طرح پلٹ گیا اکرمہ اور خالد نے پھر بھی اپنے اپنے سواروں کو وہی رکھا جہاں انہیں تیاری کی حالت میں کھڑا کیا گیا تھا خالد کو اس کیفیت میں بھی توقع تھی کہ وہ شکست کو فتح میں بدل دے گا لیکن جس راستے سے اسے گزرنا تھا وہاں مسلمان تیر انداز تیار کھڑے تھے ان مسلمان تیر اندازوں نے اپنی بلند پوزیشن سے دیکھا کہ قریش بھاگ گئے ہیں اور ان کے ساتھ ہی مال غنیمت جمع کر رہے ہیں تو وہ بھی اپنی جگہ چھوڑنے لگے ان کے کمانڈر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے انہیں کہا کہ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم ادولی نہ کرو آپ علیہ السلام کا حکم ہے کہ آپ کی اجازت کے بغیر یہاں سے کوئی نہ ہٹے تیر انداز شور مچاتے ہوئے پہاڑی سے اترنے لگے جنگ ختم ہو گئی ہے مال غنیمت مال غنیمت فتح ہماری ہے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ صرف نو تیر انداز رہ گئے تھے خالد بن ولید نے جب یہ منظر دیکھا تو اسے ایسا لگا جیسے خواب دیکھ رہا ہو وہ یہی چاہتا تھا وہ تیر اندازوں کو دیکھتا رہا جب وہ قریش کے کیمپ میں پہنچ گئے تو اس نے اس پہاڑی پر حملہ کر دیا جہاں پر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے نو تیر انداز رہ گئے تھے خالد بن ولید انہیں نظر انداز بھی کر سکتا تھا لیکن ان سے وہ انتقام لینا چاہتا تھا اس کے گھڑ سوار پہاڑی پر چڑھتے جا رہے تھے اوپر سے تیر انداز تیزی سے تیر برسا رہے تھے اکرمہ نے خالد کو پہاڑی پر حملہ کرتے دیکھا تو وہ بھی اپنے سوار دستے کو وہیں لے گیا اور اس کے گھوڑے ہر طرف سے اوپر چڑھنے لگے سواروں کے پاس بھی تیر کمانے تھی وہ اوپر کو تیر چلا رہے تھے لیکن اتنے گھڑ سواروں کو روکنا اوپر والوں کے لیے ممکن نہ تھا سوار اوپر چلے گئے تیر انداز دست بدست لڑائی بھی لڑے اور سب زخمی ہو کر گرے خالد نے زخمیوں کو پہاڑی سے نیچے پھینگ دیا عبداللہ بن جبیر بھی شہید ہو گئے وہاں سے خالد اور اکرمہ نے اپنے گھڑ سواروں کو اتارا اور اس مقام پر آ گئے جہاں سے مسلمانوں نے لڑائی کی ابتدا کی تھی خالد بن ولید کے حکم پر دونوں نے مل کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا مسلمان لڑنے کی حالت میں نہیں تھے لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کی کچھ تعداد کو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا یہ مجاہدین گھڑ سواروں کے مقابلے میں ڈٹ گئے قریش کے ساتھ جو عورتیں آئیں تھی وہ بھاگ گئی لیکن امرہ نام کی ایک عورت وہیں کہیں چھپ گئی تھی اس نے جب قریش کے گھڑ سواروں کو مسلمانوں پر حملہ کرتے دیکھا تو اسے قریش کا پرچم زمین پر پڑا نظر آ گیا اس عورت نے پرچم اٹھا کر اوپر کر دیا ابو صفیان نے اپنے بھاگتے ہوئے پیادوں پر قابو پا لیا تھا اس نے اتھر دیکھا تو اسے پرچم لہراتا ہوا نظر آ گیا اس نے حبل زنداباد اور عزا زنداباد کے نارے لگائے اور پیادوں کو واپس لاکر مسلمانوں کو گھیرے میں لے لیا خالد بن ولید کو وہ وقت یادہ رہا تھا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہا تھا اور آج چار برس کے بعد وہ مدینے جا رہا تھا اس کے ذہن پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ تھا اہد کی پہاڑی افق سے اُبھرتی آ رہی تھی اور خالد کا گھوڑا خرامہ خرامہ چلا جا رہا تھا خالد بن ولید کی ذہنی کیفیت کچھ ایسی ہوتی جا رہی تھی جیسے اسے آگے جانے کی کوئی جلدی نہ ہو اور کبھی وہ لگام کو یوں جھٹکا دیتا جیسے اسے بہت جلدی پہنچنا ہو لیکن جس منزل کو وہ جا رہا تھا وہ منزل ابھی اس پر پوری طرح واضح نہیں ہوئی تھی کبھی اسے یوں لگتا جیسے ایک مقناطی سی قوت ہے جو اسے آگے ہی آگے کھینچ رہی ہے اور کبھی وہ محسوس کرتا جیسے اس کے اندر سے اٹھتی ہوئی ایک قوت اسے پیچھے دھکیل رہی ہے اسے ایک آواز سنائی دیتی خالد جو اس کے اندر سے اٹھتی تھی لیکن اسے حقیقی سمجھ کر اس نے گھوڑے کی باغ کھینچی اور آگے پیچھے دیکھا وہاں ریت کے سوا کچھ بھی نہ تھا لیکن آواز آ رہی تھی خالد کیا یہ سچ ہے جو میں نے سنا ہے خالد بن ولید نے اس آواز کو پہچان لیا یہ اس کے ساتھ ہی اکرمہ کی آواز تھی ایک ہی روز پہلے اسے اکرمہ کہہ رہا تھا اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ محمد خدا کا بھیجا ہوا نبی ہے تو یہ خیال دل سے نکال دو محمد ہمارے بہت سے رشتداروں کا قاتل ہے اپنے قبیلے کو دیکھ لو جو سورج غروب ہونے سے پہلے محمد کو قتل کرنے کی قسم کھائے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم خالد نے لگام کو ہلکا سا جھٹکا دیا اور گھوڑا چل پڑا اس کا ذہن پھر چار برس پیچھے چلا گیا جب وہ اہد کے مارکے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہا تھا وہ قریش کی اس قسم کو پورا کرنے کا عظم لیے ہوئے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے قتل کرنا ہے اسے یادہ رہا تھا کہ مسلمانوں کے تیر اندازوں نے جب پہاڑی چھوڑ دی تھی تو اس نے اس پہاڑی پر حملہ کر کے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے نو تیر اندازوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے وہاں رہ گئے تھے ختم کیا تھا مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھاگے ہوئے قریش پھر واپس آ گئے تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو منظم کر لیا تھا مسلمان جمار کا ہار چکے تھے اور یہ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم ادولی کا نتیجہ تھا ان کے لیے ایک ایک مسلمان کو قتل کرنا اب مشکل نہیں رہا تھا خالد بن ولید دیکھ رہا تھا کہ مسلمان دو حصوں میں بٹ گئے تھے بڑا حصہ الگ تھا جو اپنے کمانڈر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹ گیا تھا چند ایک تیر انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے یہ وہ صحابہ کرام تھے جو قریش کے حملے کی وجہ سے افرط افری کا شکار نہیں ہوئے تھے ان کی تعداد تیس تھی ان میں ابو دجانہ ان چودہ خواتین میں سے جو زخمیوں کی دیکھ پھال کے لیے آئی تھی دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی ایک ام امارہ تھی اور دوسری ام ایمن نام کی ایک حبشی خاتون تھی ام ایمن آپ علیہ السلام کے بچپن میں آپ کی دائیہ رہ چکی تھی باقی بارہ خواتین ابھی تک زخمیوں کو اٹھانے اور پیچھلانے اور ان کی مرہم پٹی کرنے میں مصروف تھی خالد بن ولید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہا تھا لیکن وہ میدان جنگ میں زیادہ گھوم پھر نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کی کمان میں گھڑ سواروں کا ایک جیش تھا جسے اس نے پوری طرح اپنے نظم و نسک میں رکھا ہوا تھا وہ اندھا دھندھ حملے کا قائل تھا اس کا اصول تھا کہ دشمن کی ایسی رگ پر ضرب لگاؤ کے دوسری ضرب سے پہلے وہ گھٹنے ٹیک تھے آج چار برس کے بعد جبکہ وہ تن تنہا سہرہ میں جا رہا تھا اس کے ذہن میں گھوڑے دوڑ رہے تھے اسے تیر کمانوں کے زناٹے سنائی دے رہے تھے اس کے ذہن میں مسلمانوں کے نعرے گونج رہے تھے اس کا خیال تھا کہ مسلمان یہ ظاہر کرنے کے لیے نعرے لگا رہے ہیں کہ انہیں مات کا کوئی ڈر نہیں تنز اور نفرت سے اب بھی اس کے ہونٹوں پر مسکراہ ہٹا گئی اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کرے گا قیدی کم ہی بنائے گا اسے ابھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں اس نے دیکھا کہ ابو سفیان جو بھاگتے ہوئے قریش کو ساتھ لے کر واپس آ گیا تھا مسلمانوں کی فوج کے بڑے حصے پر حملہ آور ہو چکا تھا اور مسلمان بے جگری سے لڑ رہے تھے مسلمانوں نے اسے اپنی زندگی کا آخری مارکہ سمجھ کر شجاعت اور بے خوفی کے ایسے ایسے مظاہرے کیے کہ کثیر تعداد قریش پریشان ہو گئی یہ صورتحال دیکھ کر خالد بن ولید آگ بگولہ ہو گیا اس نے اپنے سواروں کو مسلمانوں پر حلہ بولنے کا حکم دیا اس نے تلوار نیام میں ڈال لی اور برچی ہاتھ میں لے لی اس نے مسلمانوں پر عقب سے حملہ کیا اس نے برچی سے مسلمانوں کو چن چن کر مارا اس کی برچی جب کسی مسلمان کے جسم میں داخل ہوتی تو وہ چلا کر کہتا میں ہوں ابو سلمان ہر برچی کے وار کے ساتھ اس کی للکار سنائی دیتی تھی کہ میں ہوں ابو سلمان آج چار برس کے بعد جب وہ مسلمانوں کے مرکز مدینہ کی جانب جا رہا تھا تو اسے اپنی ہی للکار سنائی دے رہی تھی میں ہوں ابو سلمان اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس کی برچی کتنے مسلمانوں کے جسموں میں اتری تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول گیا تھا تھوڑی دیر بعد اسے بتا چلا کہ مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان سے نکل چکے ہیں اور اکرمہ مسلمانوں کے نبی علیہ السلام کی طرف چلا گیا ہے حقیقت بھی یہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان ختم ہو چکی تھی اور مارکی کی صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ آپ علیہ السلام مسلمانوں کو اثر نو منظم نہیں کر سکتے تھے لیکن آپ علیہ السلام اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جان بچانے کے لیے میدان جنگ سے نکلنا بھی نہ چاہتے تھے حالانکہ صورتحال ایسی تھی کہ پسپائی کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا لیکن آپ علیہ السلام کسی بہتر پوزیشن میں جانے کی کوشش کر رہے تھے آپ علیہ السلام کو معلوم تھا کہ قریش آپ کو ڈھونڈ رہے ہوں گے اور آپ کے گروہ پر بڑا شدید حملہ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی کی طرف بڑھنے لگے آپ کے ساتھیوں نے آپ کو اپنے حلقے میں لے رکھا تھا آپ علیہ السلام تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ اکریمہ نے اپنے گھڑ سواروں سے آپ علیہ السلام پر حملہ کر دیا قریش کے ایک پیادہ جیش کو کسی طرح پتا چل گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اکریمہ نے حملہ کر دیا ہے تو قریش کا یہ پیادہ جیش بھی آپ علیہ السلام کے گروہ پر ٹوٹ پڑا آپ علیہ السلام کے اور آپ کے کسی ایک بھی ساتھی کے بچ نکلنے کا سوال ہی ختم ہو گیا تھا آپ کے تیس ساتھیوں نے اور ان دو خواتین نے جو آپ علیہ السلام کے ساتھ تھی آپ کے گرد گوشت پوست کی دیوار کھڑی کر دی خالد بن ولید کو یادہ رہا تھا کہ رسول اللہ جسمانی طاقت کے لحاظ سے بھی مشہور تھے اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ آپ علیہ السلام نے عرب کے مانے ہوئے پہلوان رکانہ کو تین بار اٹھا کر پٹھا تھا اب میدان جنگ میں ان کی طاقت کے ایک اور مظاہر کا وقت آ گیا تھا گوشت پوست کی وہ دیوار جو آپ علیہ السلام کے فدائین نے آپ علیہ السلام کے ارد گرد کھڑی کر دی تھی اسے آپ نے خود توڑا آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں کمان تھی ترکش میں تیر بھی تھے اس وقت خالد بن ولید مسلمانوں کی بڑے حصے میں الجا ہوا تھا اسے جب بعد میں بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تیس ساتھی اور دو عورتیں قریش کے گھڑ سواروں اور پیادوں کے مقابلے میں جم گئے تھے تو خالد نے بڑی مشکل سے یقین کیا اس نے ایک بار پھر کہا تھا کہ یہ طاقت جسمانی نہیں ہو سکتی یہ کوئی اور ہی طاقت ہے اس وقت سے ایک سوال اسے پریشان کر رہا تھا کہ کیا عقیدہ طاقت بن سکتا ہے وہ اپنے قبیلے میں کسی سے اس سوال کا جواب نہیں لے سکتا تھا کیونکہ فوراں یہ الزام آئد ہو سکتا تھا کہ اس پر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو اثر کر گیا ہے آج وہ یہی سوال اپنے ذہن میں لیے مدینہ کی طرف جا رہا تھا اہد کی پہاڑی افق سے اوپر اٹھائی تھی چار برس پرانی جادیں اسے پھر اس پہاڑی کے دامن میں لے گئیں جہاں اسے اپنا ہی نام سنائی دے رہا تھا ابو سلمان ابو سلمان وہ اپنے تصور میں دیکھنے لگا کہ ان تیس آدمیوں اور دو عورتوں نے اتنے سارے گھڑ سواروں اور پیادوں کا مقابلہ کس طرح کیا ہوگا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے تیر برسا رہے تھے آپ علیہ السلام کے ساتھ ہی بڑھ چڑھ کر آپ کو اپنے حلقے میں لے لیتے ایک مورخ مغازی کی تحریر کے مطابق آپ علیہ السلام اپنے گرد حلقے کو بار بار توڑتے اور جدھر سے دشمن ان کی طرف بڑھتا اس طرف تیر چلاتے آپ علیہ السلام کی جسمانی طاقت عام انسان کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھی آپ علیہ السلام کمان کو اس قدر زور سے کھینچتے تھے کہ آپ علیہ السلام کا چھوڑا ہوا تیر جس جسم میں لگتا تھا تیر کی نوک اس جسم کے دوسری طرف نکل جاتی آپ علیہ السلام نے اس قدر تیر چلائے تھے کہ ایک تیر چلانے کے لیے آپ علیہ السلام نے کمان کو کھینچا تو کمان ٹوٹ گئی آپ علیہ السلام نے اپنے ترکش میں بچے ہوئے تیر سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کو دے دیئے سعاد بن ابی وقاس کے نشانے کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا خود آپ علیہ السلام بھی سعاد رضی اللہ عنہ کے نشانے کو تسلیم کرتے تھے ادھر مسلمان ابو سفیان اور خالد کے ہاتھوں کٹ رہے تھے اور خون کا آخری قطرہ بہ جانے تک مقابلہ کر رہے تھے ادھر آپ علیہ السلام کے تیس فدائین اور دو خواتین کی بے جگری کا یہ عالم تھا جیسے ان کے جسم نہیں ان کی روحیں لڑ رہے ہوں مشہور مورخ تبری لکھتا ہے کہ ایک ایک مسلمان نے بیک وقت چار چار پانچ پانچ قریش کا مقابلہ کیا ان کا انداز ایسا دہشتناک تھا کہ قریش پیچھے ہڑ جاتے یا ان پر حملہ کرنے والا اکیلا مسلمان زخموں سے چور ہو کر گر پڑتا قریش نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائین کی شجاعت کا یہ عالم دیکھا تو کچھ پیچھے ہٹ کر ان پر تیروں کے ساتھ پتھر بھی برسانے لگے اس کے ساتھ ہی قریش کے چندے گھڑ سوار سرپٹ گھوڑے دوڑاتے آپ علیہ السلام پر حملہ ور ہوئے لیکن آپ علیہ السلام کے ساتھیوں کے تیر ان کے جسموں میں اتر کر انہیں واپس چلے جانے پر مجبور کر دیتے اس صورتحال سے بچنے کے لیے قریش نے چاروں طرف سے تیروں اور پتھروں کا مہ برسا دیا خالد بن ولید کو اکرمہ نے بتایا تھا کہ ابو دجانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جا کھڑے ہوئے ان کی پیٹھ دشمن کی طرف تھی ابو دجانہ بیق وقت دو کام کر رہے تھے ایک یہ کہ وہ اپنے تیر ساد بن ابی وقاس کو دیتی جا رہے تھے اور ساد بڑی تیزی سے تیر برسا رہے تھے اس کے ساتھ ہی ابو دجانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تیروں سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے تیروں اور پتھروں کی بارش میں کوئی نہ دیکھ سکا کہ ابو دجانہ کس حال میں جب ابو دجانہ گر پڑے تو اس وقت دیکھا کہ ان کی پیٹھ میں اتنے تیر اتر گئے تھے کہ ان کی پیٹھ خارپشت کی پیٹھ لگتی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے آپ علیہ السلام کے کئی ساتھیوں نے جانتے تھی لیکن اکرمہ اور اس کے گھڑ سواروں اور پیادوں پر اتنی دہشت تاری ہو چکی تھی کہ وہ پیچھے ہٹ گئے قریش تھک بھی گئے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کا جائزہ لیا ہر طرف خون ہی خون تھا لیکن زخمیوں کو اٹھانے اور مرہم پٹی کرنے کا موقع نہ ملا دشمن ایک اور حلہ بولنے کے لیے پیچھے ہٹا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا مجھے قریش کے ایک اور آدمی کا انتظار ہے آپ علیہ السلام کے ایک صحابی نے پوچھا کون ہے وہ یا رسول اللہ کیا وہ ہماری مدد کو آ رہا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں وہ مجھے قتل کرنے آئے گا اسے اب تک آ جانا چاہیے صحابی نے پوچھا لیکن وہ ہے کون آپ علیہ السلام نے فرمایا عبی بن خلف عبی بن خلف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹر مخالفین میں سے تھا وہ مدینہ کا رہنے والا تھا اسے جب پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو ایک روز وہ آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے آپ علیہ السلام کا مزاق اڑایا آپ علیہ السلام نے تحمل اور بردباری سے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی عبی بن خلف نے گستخانہ لہجے میں کہا تھا کیا تم مجھے اتنا کمزور سمجھتے ہو کہ میں تمہارے اس بے بنیاد عقیدے کو قبول کرلوں میری بات غور سے سن لو محمد کسی روز میرا گھوڑا دیکھ لینا اسے میں اس وقت کے لیے موٹا تازہ کر رہا ہوں جب تم قریش کو پھر کبھی جنگ کے لیے للکار ہوگے اب بدر کے خواب دیکھنے چھوڑ دو میں اسی گھوڑے پر سوار ہوں گا اور تم مجھے میدان جنگ میں اپنے سامنے دیکھو گے اور میں اپنے دیوتاؤں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہیں اپنے ہاتھوں قتل کروں گا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرہ کر کہا تھا عبی زندگی اور موت اس اللہ کے اختیار میں ہیں جس نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے اور مجھے گمراہ لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کا فرض سونپا ہے ایسی بات مو سے نہ نکالو جسے میرے اللہ کے سوا کوئی بھی پورا نہ کر سکے یوں بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم مجھے قتل کرنے آؤ اور تم میرے ہاتھوں قتل ہو جاؤ عبی بن خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر تنزیہ ہسی ہس پڑا اور ہستا ہوا چلا گیا اب عہد کے مارکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبی بن خلف یادہ گیا جو ہی آپ علیہ السلام نے اس کا نام لیا تو دور سے ایک گھوڑا سرپٹ دوڑتا آیا سب نے ادھر دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا میرے عزیز ساتھیوں مجھے کچھ ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ سوار جو ہماری طرف بڑھتا رہا ہے عبی ہی ہوگا اگر وہ عبی ہی ہوا تو اسے روکنا نہیں اسے میرے سامنے اور میرے قریب آنے دینا مورخین واقعتی مغازی اور ابن حشام نے لکھا ہے کہ وہ سوار عبی بن خلف ہی تھا اس نے للکار کر کہا سنبھل جا محمد عبی آ گیا ہے یہ دیکھ میں اسی گھوڑے پر سوار ہوں جو تمہیں دکھایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے تین چار نے آگے ہو کر کہا ہمیں اجازت دیں کہ اسے ہم آپ کے قریب آنے تک ختم کر دیں رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں اسے آنے دو میرے قریب آنے دو اسے راستہ دے دو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر زنجیروں والی خوت تھی اس کی زنجیریں آپ علیہ السلام کے چہرے کے آگے اور دائیں بائیں لٹک رہی تھی آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں برچھی تھی اور تلوار نیام میں تھی عبی کا گھوڑا قریب آ گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے للکار کر کہا آگے آجا عبی میرے سوا تیرے ساتھ کوئی نہیں لڑے گا عبی بن خلف نے اپنا گھوڑا قریب لا کر روکا اور تنزیہ قیقہ لگایا اسے شاید پورا یقین تھا کہ وہ آپ علیہ السلام کو قتل کر دے گا اس کی تلوار ابھی نیام میں تھی آپ علیہ السلام اس کے قریب چلے گئے وہ بڑے طاقتور گھوڑے پر تھا اور آپ علیہ السلام زمین پر اس نے ابھی تلوار نکالی ہی تھی کہ آپ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر اور اچھل کر اس پر برچی کا وار کیا وہ وار بچانے کے لیے ایک طرف کو جھگ گیا لیکن وار خالی نہ گیا آپ علیہ السلام کی برچی کی انی اس کے دائیں کنتے پر ہنسلی کی ہڈی سے نیچے لگی وہ گھوڑے سے گر پڑا اور اس کی پسلی ٹوٹ گئی مورخ لکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا وار اتنا کاری نہ تھا کہ عبی جیسا قوی ہے کل آدمی اٹھنا سکتا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر دوسرا وار کرنے کو دوڑے وہ گھوڑے کی دوسری طرف گرہ تھا اس پر شاید دہشت تاری ہو گئی تھی یا آپ علیہ السلام کا وار اس کے لیے غیر متوقع تھا وہ اٹھا اور اپنا گھوڑا وہیں چھوڑ کر بھاگ گیا وہ چلاتا جا رہا تھا محمد نے مجھے قتل کر دیا ہے اے اہل قریش محمد نے مجھے قتل کر دیا ہے قریش کے کچھ آدمیوں نے اس کے زخم دیکھے تو اسے تسلی دی کہ اسے کسی نے قتل نہیں کیا زخم بالکل معمولی ہے لیکن اس پر نجانے کیسی کیفیت تاری ہو گئی تھی کہ اس کی زبان سے یہی الفاظ نکلتے تھے میں زندہ نہیں رہوں گا محمد نے کہا تھا کہ میں اس کے ہاتھوں قتل ہو جاؤں گا موریخ ابن حشام نے یہاں تک لکھا ہے کہ عبی نے یہ الفاظ بھی کہے تھے اگر محمد مجھ پر صرف تھک دیتا تو بھی میں زندہ نہ رہ سکتا جب عہد کا مارکہ ختم ہو گیا تو عبی قریش کے ساتھ مکہ روانہ ہو گیا راستے میں انہوں نے پڑاؤ کیا تو عبی مر گیا خالد کو آج چار برس کے بعد وہ وقت کل کی بات کی طرح یادہ رہا تھا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی اپیسوڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری اپیسوڈ پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ کرنا مک بھولیے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراں ملتی رہیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ